ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگتہ آپ سبی کا کومک ورڈ چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تلسی کومکس میں انگارہ سیریز کی اگلی کومکس انگارہ اور بھوتو کا راجہ انگارہ کے اس کے پہلے کی جتنی بھی کومکس ہیں آپ کو انگارہ کی پلی لسٹ میں مل جائے گی انگارہ اور بھوتو کا راجہ جس کے پاس لومڑی کا دماغ ہو گد کی آنکھیں ہو ہاتھیوں کا بل ہو شیر کا دل ہو کینڈے کی کھال ہو گوریلے کا مضبوط شریر وہیں انگارہ کے نام سے جانا جاتا ہے انگارہ کا ایک دویپ ہے جہاں جانوروں کا راجہ ہے ان کے نیم قانون ہے اور انگارہ پرتوی کے سبی جانوروں کی رکشہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہی رہتا ہے جٹائیو نامک وشال گرون انگارہ کا آکاش وہان ہے اور سمدر گیرانی بیل سمدری وہان ہے انگارہ چونکہ سبی شستر چلانا جانتا ہے اور ید کلاؤں کا مہابلی ہے اس لئے اسے کمانڈو انگارہ بھی کہا جاتا ہے انگارہ دیپ کی راج سبہ میں ہماری اس ورش کی سفلتہیں کیا رہیں آج راج سبہ میں اس کی چرچہ ہوگی اس ورش بھی سارے وش میں انگارہ دیپ کا ہی ڈنگ کا بسترہ پرتوی بھر جہاں منوشو میں بیر پنپا وہیں جانوروں کا سنگٹن مجبوط ہو گیا آج پورے وش کے جانور آپ کو دیکھتا مانتے ہیں آپ کا گھڑ گان کرتے ہیں آپ نے بلڈاک کا خاتنا کیا کمانڈو ڈیگن کو بھی نشٹ کر ڈالا بلہرے گیراج کمہری نے آپ کے پریم قدیب چلایا یہ برش آپ کے سب سے پرول دشمن چارلی کے لئے تو بڑا ہی اشب رہا اسے آپ نے کون تڑایا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں چارلی انگارہ کا پرمک شتر ہوئے چارلی ایک مشینی مانو ہے اس کا نرمہ پرنس ٹمبا نے کیا تھا اور انگارہ نے جادو کا ٹمبا کو مار گرایا بیچارہ چارلی انات ہو گیا اس نے قسم کھائی کہ انگارہ سے ٹمبا کی موت کا بڑھلہ لے گا اور اب دی پرنس ٹمبا کی کھوپڑی لیے بھٹک رہا ہے میری سب سے بڑی کمی ہے سونج کی روشنی میں بینہ اپنی شکتی کا پردرشن نہیں کر سکتا اس لئے رات ہوتا ہی میں چوہیں کتنے دوبا جاتا ہوں جب تک میں اندھیرے میں بھی شکتی پرامت نہیں کر لیتا تب تک انگارہ پہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں تب تک کے لیے کہیں چھپ جاتا ہوں ایسی کوئی جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں نہ تو آکار سے چٹائیو پہنچ سکے نہ ساگر سے فیل اور ان کے بینہ تو انگارہ کہیں آتا جاتا نہیں تبی بھاگو گیس نکل رہی ہے بھاگو بھاگو دیکھتا ہوں ماں جانا کیا ہے ارے بھاگ میں کیوں بھاگوں بھاگ بھوٹو کر آ جائے بھاگو گیس سے کیا ہوگا اب یہاں سو کلومیٹر تک ہٹ جیویت مر جائے گا اور یہ گیس سے ایک سال تک اثر کرے گی سو کلومیٹر دور تک بستیاں کھالی کر دی نہیں پڑیں گی کیا جہان بھر بھی مر جائیں گے ہاں ابہ بھونے بھاگ جا نہیں تو تو بھی مر جائے گا چارلی کو بھونہ کہنے والوں پر تحمد آ جاتی ہے مجھے بھونہ کہتا ہے میں تجھے ہوسی پہن پر بھنک کر آتا ہوں تو نے مجھے بھونہ کہا تھا ہاں کہا تھا سچ کچھ سچ کہنے سے کیا درنا تیری تو میں تجھے اس گار میں ڈال دیتا ہوں جس سے گیس نکل رہی ہے اب مجھے بھی اسی گار میں اپنا ٹھگانہ بنا لینا چاہیے اس گار میں یہ کون ہے جس کے چہرے سے پلکاش پھوٹ رہا ہے ارے مورک تو نے اپنی شکتی کے چمنڈ میں ایک ایسے آدمی کو مار دیا جو سچ بول رہا تھا لیکن تو میرے اس گار کے اندر میری اچھا کے بنا نہ تو کسی کی مٹی ہو سکتی ہے نہ ہی کسی کی شکتی کارک کر سکتی ہے تو نے اسے مار دیا دیکھ میں اسے جیویت کرتا ہوں یہاں تو سچ مجندہ ہو گیا جا اسے اسی اسطان پر چھوڑ کر آ جہاں سے اٹھا کر لائے تھا بنا بے تیری ساری شکتی چھین لوں گا میری شکتی تو سورے کے اطرق کوئی بھی چھین نہیں سکتا بابا اچھا تجھے اپنی شکتی پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو جس طرح تُو نے اس مانش کو اٹھا لیا پیسے مجھے اٹھا کر دکھا یہ بھی کوئی بات ہوئی ابھی اٹھاتا ہوں ارے بابرے یہ تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں رہا ٹوٹ گیا گھمنڈ ہاں بابا ٹوٹ گیا میرا گھمنڈ تو اسے جہ تو اسے جہریلی گیس کی سیما سے باہر پہنچا دی اور اس ستبادی کو تُو نے پھر کوئی ہانی پہنچائی تو تُو بس مہنچائے گا ابھی لوں بابا سچ کو سچ بولنے والے کیا تُو اب بھی مجھے بونا کہے گا ہاں کہوں گا ہزار بار بونا کہوں گا جب تُو ہے ہی بونا تو کیوں نہ کہوں بونا تیری تو بابا کی جیتابنی تُو پہلا آدمی ہے جو مجھے بونا بونا کہہ رہا ہو بابا میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ پانا ہوں اب دفع ہو جائے یہاں سے اب مجھے پھر سے گار میں پہنچنا چاہیے جائے ہو بابا کی اے بابا میرا نام چارلی ہے میں آپ کا چیلا بننا چاہتا ہوں میں تجھے چارلی نہیں بونا کہوں گا بونا کہا تو بول کیا تجھے بونا نام پسند ہے آہاں پسند ہے ہزار بار پسند ہے اس بار میں اس گار میں رہنا ہے تو اس بابا کی بات ماننی پڑے گی یہ بابا انگارہ پر مات کر سکتا ہے اور پرنس ٹمبا کو زندہ بھی کر سکتا ہے آپ کا شرم نام کیا ہے بابا اس باہر کو بھوکسا پہاڑ کھا جاتا ہے یہ ہمارے نام سے ہی بھی کیا تھے ہمیں جنگ جب بھی بھوگ لگتی ہے تو پہاڑ سے گیس نگل لے لگتا ہے تاکہ لوگ اپنی جان کی زلامتی کے لیے پہلے ہی بھاگ جائیں سو سال بعد ہم ایک بار آگ کھاتے ہیں اس سمیں سو کو اس تغاق پھیل جاتی ہے یہ گیسوسی کا سنکیت ہوتا ہے باکساں بابا کیا آپ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں کیا ہو بھی اس جتے وادی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا چاہے ہو باکسا بابا کی بابا میں ایک دکھی بالا کو مجھے اپنی شرن میں لے لیجئے دھور رہ بونے مجھے چھو مت میرے درشن ماتر سے ہی دس سال کی عمر بڑھ جاتی ہے تیری عمر بھی دس سال بڑھ گئی بھاگ جائیں یہاں سے میں ایسے جانے والا نہیں بابا چاہے مجھے کئی جنبوں تک تفسیہ کو نہ کرنی پڑے میں بھی یہاں دس آزار برشتہ تفسیہ کروں گا آگ کھا کر بھسم کرنی کی شکتی پرابت کروں گا تُو بڑا ہٹی بالک ہے بونے دیکھ ابھی تجھے میں اپنا فکرال روپ دکھاتا ہوں تُو اسے دیکھتے ہی پھاگ جائے گا دیکھ میرا فکرال روپ دیکھ میں چلتے پھرتے چلتے کنکالوں سے ڈرنے والا بھالک نہیں ہو بابا تو پھر دیکھ میرا یہ دوسرا روپ یہ بھی نہیں چلنے والا شیروں کا اور میرا تو چوڑی دامن کا ساتھ ہے پھر یہ کیسا رہے گا یہ بابا تو کمال کی توپ ہے کوئی بھی روپ بدل لیتا ہے بابا اب تو میں تفسیہ کر کے ہی رہوں گا چاہے جتنا ڈڑا لو بڑا ہٹی بالک ہے باکسر سے ڈرتا ہی نہیں ٹھیک ہے بونے بول کیا چاہتا ہے تُو انگارہ میرا شترو ہے اسے میرا گولام منا دو بابا باکسر وہ تو آپ سے بھی داقتتور ہے تیری مراد پوری ہوگی بونے دوسرے دن باکسر انگارہ دیپ پر پرکٹ گیا تو یہ ہے انگارہ دیپ جس کا ذکر وہ بونا چارلی کرتا تھا اس کا ماننا ہے کہ مجھ سے ادھک شکتیشالی انسان اس دیپ میں رہتا ہے چارلی نے کہا تھا کہ یہاں جانور ہی جانور رہتے تو میں بھی جانور بن جاتا ہوں باکسر شیر بن گیا دیکھتے ہیں وہاں کیا کیا گذستائیں ہیں بہت دنوں سے میں نے انگارہ دیپ کا فرمن نہیں کیا اے گجرات مجھے پورے دیپ کی سیر کراؤ چلیے سوامی انگارہ دیپ تھا زندہ بار زندہ بار ہر دیش کے پردان منتری کا کرتا ہے بہتا ہے کہ وہ جانتا جانتا کے بیچ جا کر ان کے سکھ دکھ جانے میں اسی کرتے ہوئے کا پالن کرنے آیا ہوں اے میری پریہ جانتا تمہیں کوئی کشت ہو تو ہمیں بتاؤ ہمیں کوئی کشت نہیں ہمیں کوئی کشت نہیں ہمیں کوئی کشت نہیں تو یہ ہے انگارہ ہمیں کوئی کشت نہیں تب باکسہ سے رہا نہ گیا کین تو مجھے کشت ہے بولو تمہیں کیا کشت ہے آدھی کال سرششٹی میں ون پرانیوں کا راجہ شیر کہلاتا رہا ہے پرنتو آشر ہے کہ جانتا کے دیش میں شیر راجہ نہیں کہلاتا جبکہ شیر سب سے طاقتور سب سے کشن پرشاست اور سب سے بھدیمان ہوتا ہے پرانتو آنگارہ دیش میں راجوالی بڑھتا نہیں یہاں لوگ تنطر یہاں پردان منتری اور راشت پتی اگر لوگ تنطر ہے تو چناؤ کیوں نہیں ہوتا یہ شیر تو سچ میں بھدیمان ہے اسے اب تو منتری منتل میں کیوں نہیں لیا گیا بولو گریٹ آنگارہ جب سے آنگارہ دیش بنا کیا کوئی چناؤ ہوا اور چناؤ نہیں ہوا تو یہ تانہ شاہی والی ساکار ہوئی اس پرشن کا اتتر ہم راجو سبا میں دیں گے تو مگلی سبا میں آ کر یہ سب بتاؤ مطر بوکسا وہاں سے نکل گیا ہم میں ایسی چالے چلوں گا بچو کہ دیکھتے دیکھتے سارے انگارہ دیش میں میرا ٹنگ کا بچنے جائے گا بوکسا انگارہ دیش کے شیر جیتوں کو بھڑکانے میں لگ گیا بردوئی کے منوشوں نے ہمیشہ جان روپہ تیوچار کیا انہیں اپنا گلام بنایا یہاں آزادی کہاں ہے یہاں بھی تم سب انگارہ کی گلام ہو اور انگارہ بھی منوش ہے نہیں انگارہ منوش نہیں دیکھتا ہے اس کے دماغ میں لومڑی ہے آنکھیں گتکی ہیں پل ہاتھی کا ہے اور بکواس یہ تمہیں بہک آیا گیا ہے منوش اور جانور کے بھی جیک ہی پہچان ہوتی ہے منوش دو پیار اوپر چلتا ہے جب کی جانور چوپایا ہوتا ہے لیکن پکشیوں اور رنگنے والے پرانی تو چوپایا نہیں ہوتے پکشیوں کے پاس دو ٹانگوں کے ساس دو پنک ابھی ہوتے ہیں پرنگنے والوں کے تو ہاتھ پیار ہوتے ہی نہیں ارے تمہارے اس بہتروں کے تیش میں ایک وانہ راشپتی بنا بیٹھائے اگر چناب ہوئے اور میں جیتا تو میں تم سب کو بڑا بر کا حق دوں گا یہ خبر انگارہ تک پہنچی گئی اس کا مطلب یہاں کے جانوروں میں چیتنا جاگرت ہوتی جاری ہے یہ چمتکار کیسے ہو رہا ہے ہم نے تو کبھی چناب پرکریا کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے چل کر راشپتی سے پوچھا جائے نہیں چناب تو تب ہونے چاہیے جب راجے سوا سے کوئی بہت بڑی گلتی ہو جائے یا یہ ویہا ویہ ناکارہ ہو جائے آگامی راجے سوا کا دن بھی آ گیا دوستو آج یہاں ایک مہتپون بارتا ہونے جا رہی ہے بولو مطر اپنی بات راجے سوا میں کہو میرا نام باکسا ہے میں نے گریٹ انگارہ سے یہ مانگ کی تھی کہ انگارہ دیب میں لوگ تندر بھال کرنا ہے تو چناب ہونے چاہیے تاکہ نہیں پرتی بھاہوں کو دیش کی باگ دوڑ سماللک آفسر مل سکے کینٹو ہمارے دیش کی راج اس باہر ٹھیک کام کر رہی کسی کو شکایت نہیں لیکن مجھے شکایت ہے میں بھی تو بردان منتری بن سکتا ہوں مجھ میں کیا کمی ہے کانون توڑتا ہے یہ بکسا اسے مرٹیڈنٹ دو انگارہ دیب تو نہیں تو ہم نہیں یہ بغاوت ہے تم میں سے ایک بیاسہ نہیں ہے جو مجھے مرٹیڈنٹ دے سکتا سس تو سچ ہے اور چیز سچ کی ہوتی ہے یہ انگارہ دیش کا کردار ہے ہمیں نہیں چاہیے یوسف بردان منتری گرفتار کر لے اسے ٹھے رو باکسا کو اپنی بات کہنے کا عدیقار ہے میں یہ چاہتا ہوں انگارہ کی دیب کا بھی بیدی ویدان ہو اور اسی کینٹوڑو براج جسوا کو چناؤ ہو ٹھیک ہے ہم بیدی ویششنگیوں سے سجا دے کر سمیدان کا نرمان کریں گے جب تک سمیدان نہیں بنتا کارواق سرکار کام کرے گی پرانتو کام چلاؤ سرکار بھی انگارہ دیب کے واشندوں کی عام سہمتی سے بنانی چاہیے اور اسی سرکار کی تیک ریک میں بیدی ویششنگ سمیدان کا نرمان کریں گے اس بیشے پر انتر ملنے کے لیے انگارہ دیش کی سمست جاتیوں کے پرتی ندی بلا کر عام سبا کا آئوجن کیا جائے جو یہ سب پرتی ندی کہیں گے وہی راج سبا کو ماننے ہوگا کیوں باکسا اب تو تمہیں کوئی شکایت نہیں پرتی ندی سبا بلا کر ان کی اس احمدی سے کارواق راج سبا چن لی جائے گی راج سبا سماپت ہونے کے بعد آپ اس کی باتوں میں نہ دیں اس کا دماغ پھر گیا ایسو کو کارا گھر میں ڈال دینا چاہیے سجو کی اتنی سلجیو ہی بات کرنے والا پہلی بار انگارہ دیب میں دکھائی پڑا یہ بتبانی کی بات نہیں مجھے کچھ اور ہی ساجش لگتی ہے تم باکسا پر آج ہی جاسوسی جاسوس کو تینات کرنے کہیں انگارہ دیش میں بھگاوت کا شنگنات تو نہیں پھوک رہا سوزوکی کے جانے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے انگارہ واسیوں کے من میں یہی ویچار پنا پرا ہو اور بچ چپ رہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم اگر جگہ جنہ دیش پرابت کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے باکسا ایک گفہ میں جھپا تھا رات کے سمیہ اپنے روپ میں آگیا اب جرہ یہ دیکھ لوں کہ پرتینیتی سوا میں انگارہ کو کیسے چت کیا جائے مجھے سب سے بہلے یہاں باکسا کا بول بھالا بنانا ہوگا میرے نام صحیح باکسا باکساڑی منتر کا جاپ ہوتا ہے جس سے انسان کوئی بھی جانور بن سکتا ہے پر ابھی میں کنکال بن کر اتپات مچاؤں گا ادھر بھالووں کی بھرادری میں مونگے تو ہماری بھرادری کا پردان ہے تو کیا چاہتا ہے جو تم سب کی رائے ہوگی وہی تو رات کے سوا میں کہوں گا تب ہی میں ایک بھالو کھاؤں گا پکڑ لو اسے کہاں سے آ گیا کون پکڑے گا مجھے ہاں 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 میں بھوٹو کا راجہ ہو یہاں میرا راج ہوگا سب کو میرا حکمان نہ ہوگا سمجھے باپرے مر گئے باکو دوسری جگہ چیتا بھرادری جمعہ سوکا چیتا ہمارا پرتی نہیں دی ہے ہم سب انگارہ دیتا بھی بجاری ہیں کیوں سنگا تم ٹھیک کہتے باکسر ہم سب میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے تب ہی ہے 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 میں ہوں بھوٹو کا راجہ جو میں کھاؤں ہوں وہ تم سب کو ماننا ہی پڑے گا اسی طرح باکسر باقی جانروں کو بھی دراتا گیا ہاں 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 باپرے بھاگو اگلے دن انگارہ دیب میں بھوٹو کے راجہ کا آتک پھیلا ہوا ہے رہا ایک کنکال ہے سادھی پرجہ میں ترہی ترہی مچ گئی ہے جیسے ہی بھوٹو کا راجہ دکھائی دے ہمیں خبر کر دو ہم اسے اس کی صدر ضرور دیں گے اسی شام کو میں نے بھوٹو کا راجہ دیکھا جانسوس آبو پتا کہاں ہے پورا میں ہاتھیوں کو اٹھا اٹھا کر پٹا کر آئے کم آن جٹائیو چلو آبو کے بتائے راستے پر جلو جو آگیا سوابی پورا سارے ہاتھی ایک ٹام پکھڑے رہا ہو پرنہ سب کی کھال اتار دوں گا انگارہ دیب تا آگئے گیر لو اب پکڑو اس بھوٹو کے راجہ کو بھاگنے نہ پائے تیری تو تجھے تو میں جبین میں گھار دوں گا تھا تیرے چاروں طرف اب نے اپنی شکتی ریکہ کیس دیتا ہو جسے کوئی نہیں کٹ سکتا تب ہی چٹائیو بوکسا پر سکتا میں تجھے بھی کار دیتا ہوں میں تجھے ایسا بارٹ پڑھوں گا کہ سارے بھوٹ انگارہ کے نام سے کھاپیں گی اس پر آگ کپڑ کو دکھانا چاہیے یہ تو بڑا بھیانک پکشی ہے آگ لگا دے گا میرے پاس اس کا بھی علاج ہے بیل لانی اس نے دیتا انگارہ کا اپمان کیا اسے کچھا جبا جا کیا ہوا چٹائیو بکان گیا میں نے اس کا بستر بان دیا بیل لانی کے جوڑے میں چل اب زمین کھوڑ کر مجھے یہاں سے باہر نکالو اوہ زمین کے اس گھیرے میں تو کوئی نہیں جا پا رہا ہے اور اس جگہ پر زمین کے گھوڑا ہی بھی نہیں ہو پا رہا ہے زمین پتر جرزی بن گئی ہے انگارہ دیتا زمین میں قید ہو گئے کسی جادو ٹونے والے کو بلاو اس تو کرو خورتو کا راجر جادو کر گیا اب ہمیں اس سنکٹ کی گھڑی سے کون بچائے گا ایسی مصیبت انگارہ دی پر پہلے کبھی نہیں آئی انگارہ اپنی دھردی میں قیدی بن گیا اب کیا ہوگا تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی زمان کرتے ہیں اور ملتے ہیں انگارہ سیریز کی اگلی کومکس انگارہ اور بوکسہ کی ٹکر تب تک کے لیے دھرنے باہ